اسلام علیکم فرینڈز آج کا مارا ٹاپک ہے how to calculate the quantity of tiles on floor and roof جو ہم چھت کے اوپر یا فرس کے اوپر جو ٹائل لگاتے ہیں اس کے ہم نے quantity کیسے ملوم کرنی ہے وہ کیسے ملوم کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آج کا ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو جس بھی جگہ پر ہم نے ٹائل لگانی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے اس جگہ کا area calculate کرنا ہوتا ہے چھات کے اوپر لگانی ہو یا ہم نے فرش کے اوپر لگانی ہو جہاں پہ بھی لگانی ہو تو اس جگہ کا ہم نے area calculate کرنا ہوتا جیسا کہ میں نے ایک simple square لے بلکہ 10 foot ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اس کا یہ چھت ہے ایک ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم نے ٹائلز جو ہے نا وہ calculate کرنا ہے کہ کتنی ٹائلز لگیں ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اس کا area calculate کرنا ہے calculate the area area is equal to ہم کر دیں گے length multiply by width ٹھیک ہو گیا 10 multiply by 10 تو یہ مارے پاس آگیا 100 square feet ٹھیک ہو گیا اس جگہ کا area مارے پاس آگیا simple تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے calculate the area of tiles bricks اگر ہم نے ٹائل لگانی ہے تو ٹائل کا area ملوم کرنا ہے اگر bricks لگانی ہے تو bricks کا area جو بھی ہم نے پتھر یا جو بھی چیز لگانی ہے اس کا ہم نے area calculate کرنا ہے وہ area کیسے calculate کرنا ہے جس طرح ہم نے ٹائل لگانی ہے اگر ہم نے ایسے ٹائل لگانی ہے تو ایسے area calculate کر لیں اگر ہم نے ایسے ٹائل لگانی ہے تو ایسے ایریا کلکولیٹ کر لینے مطلب کہ یہ ہمارے پاس آجے گی ٹھیکنس دو انچ ہوگی یا تین انچ ہوگی یہ ہمارے پاس نو انچ آگی یہ ایسے لگے گی تو فور پائنٹ فائف انچ اور نائن انچ جس طرح بھی لگانی ہے اس طرح اس ٹائل کا اس مٹیریل کا ہم نے ایریا کلکولیٹ کر لینے تو سمپل ہم نے یہ ٹائل لگا رہے ہیں جو عام طور پر چھتوں پر لگتی ہیں گھر کی تو ٹائل وہ ہوتی ہے نو انچ بائی ساڑھے چار انچ ٹھیک ہوگیا تو اس کی لیندھ ہمارے پاس ٹائل کی نو انچ نو ڈوائیڈڈ بائی ٹویلو یہ انچز میں ہے اس کو ہم فٹ میں لے جائیں گے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد ہمارے پاس فور پائنٹ فائف انچ جو اس کی ویڈت ہے اس کو ڈوائیڈڈ بائی ٹویلو کر دیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس فٹ میں آ جائے گی ٹھیک ہوگیا اس کو لیندھ ملٹی بائی ویڈت کریں گے تو ہمارے پاس ایریا آ جائے گا سکیئر فٹ میں ایریا یہ ہمارے پاس ٹائل کا ایریا آ گیا ٹھیک ہوگیا ٹائل کا ایریا آ گیا اب ہم کیا کریں گے کوانٹیٹی آف ٹائل سیمپل جو ہم نے ٹائلز کی کوانٹیٹی ملوم کرنی ہے نمبر آف ٹائلز ملوم کرنی ہے وہ بہت ہی سیمپل ہے ایسے ہے کہ جو ہم نے ٹوٹل ایریا ورکنگ سائٹ کا ایریا ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم نے ایدھر نکالا ہے سو ہنڈرڈ سکیئر فٹ ٹھیک ہوگیا اس کو اوپر ہم جو ہے وہ ڈوائیڈ کر دیں گے ایریا آف ٹائلز جو ہم نے ٹائلز کا ایریا ایک ٹائل کا ایریا نکالا ہے اس کو ہم ڈوائیڈ کر دیں گے ہنڈک گے یہ بھی سکیئر فٹ یہ بھی سکیئر فٹ ٹیک ہوگیا فٹ ٹھیک ہوگی یہ سکیئرلف کے ساتھ کٹ گیا فٹ ٹو ہمارے پاس semana ڈوائیڈ کریں گے 356 تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہمارا لیکچر اچھا لگاؤ تو کمنٹ کر کے شبور بتائیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ